اسلامی اولنٹ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین محترم امریکہ کے شہر لاس انجلس میں شہر کے کافی شاپ کے مالک نے اپنے دفتر کے دروازے پر بورڈ لگایا جس پر لکھا تھا کہ کتے اور مسلمانوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے اتفاقی طور پر ایک دین باکسنگ کے تین مسلم عالمی چیمپئن اس کے دکان کے سامنے سے گزرے دکان کے دروازے پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی تو ان کی غیرت ایمانی بھڑک اٹھی لہذا ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دکان کے اندر داخل ہو کر نماز ادا کریں گے چنانچہ وہ تینوں دکان کے اندر داخل ہوئے اور نماز ادا کرنا شروع کر دی انہیں نماز ادا کرتے ہوئے کافی شاپ کا مالک اپنے ملازمین کے ہمراہ ان جاپاز مسلمانوں کو حیرت کے نگاہ سے دیکھ رہا تھا اور اب خود کتے کی طرح کھڑا تھا یہاں تک کی انہیں ایک لفظ بھی کہنے سے ڈرا ہوا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے سامنے واکسنگ کے تین عالمی چیمپئین ہیں اگر ایک لفظ بھی موہ سے نکالا تو موہ توڑ کے رکھ دیں گے بے شک اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی عزت اور سالمیت کے تحفظ کے لیے جسے چاہے استعمال کر سکتا ہے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ واکسنگ کی یہ تین چیمپئین میں سے ایک سابق عالمی چیمپئین مائک ٹائسن ہے اور دوسرا موجود عالمی باکسنگ چیمپئین سویڈن بڈوجیک ہے اور تیسرا عالمی چیمپئین فلسطین کے آمیر عبداللہ ہے